الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وآلہی وصحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعفو القیل عذا کرتم وزنو بالقسطہ سلمستقیم ذالک خیر وآحسن تأویلا واجب الاحترام سامین کرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے مہینے سارے اللہ کے ہیں مگر کبھی کبھی کسی چیز کی شان برانے کے لیے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کر دیا جاتا جیسے گھر سارے اللہ کے ہیں مگر بیت اللہ اونٹنیاں سارے ہیں اللہ کے ہیں سالے علیہ السلام کی اونٹنی ناقت اللہ تو اللہ نے اس مہینہ کو فضیلت بخشی ہے اس لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ابو ریضہ رضی کے روایت میں اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ لوگ یہ چاہتے ہیں اور ایسا ہی کہتے ہیں کہ ساری دنیاں کی قوم جو ان کا سال خوشی سے شروع ہوتا ہے اور وہ خوشی کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جیسے عیسائی لوگ مناتے ہیں اور ان کی تقلید میں ہم بھی اب لگ پڑے ہیں ہوتلوں میں شراب اور زنار ڈانس وغیرہ یہی ہونا چاہیے مگر یہاں ان لوگوں کی توقع اور امید کے خلاف کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان رونے دونے میں لگ جاتے ہیں نیتیں بد ہیں یہ نہیں کہ کوئی نیک نیت سے یہ کہتے ہیں کہ خوشی سے شار سروع ہونا چاہیے اصل میں لوگ کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بغض دوائے وہ جم چکا اور وہ ان کی زبانوں سے بھی باہر آتا ہے اور کتابوں پر کتابیں بھی یہ لوگ رکھ رہے ہیں کوئی چھپی بات نہیں رہی کہ ایک طوفاں نے بدتمی دیا جو برپا ہے آپ اگر مسالوں کا اور کتابوں کا مطارہ کریں تو حیران ہوں گے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صرف کربلا میں شہید نہیں ہوئے اب بھی مظروم ہے پیروں کی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں یہ کوئی دینی مسئلہ اگر یہ دینی مسئلہ نہیں کیوں مہرماتے ہی ہر رسالہ ہر کتاب اسی موضوع پر آتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا امام حسین رضی اللہ کی شاد سے شروع ہونا اور ذل حج جو سال کا آخری مہینہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہونا یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق بہت ہی مناسب کام ہے جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے وہ بے شک ہنستے رہیں ناجتے رہیں مگر اللہ نے قربانی پر سال ختم کیا اور قربانی سے آغاز کیا سال کا تاکہ اہل اسلام کو پتہ لگے ہشیار کے برہ دمے تیغست قل مرا کہ اے اللہ کے نیک بندو ہشیار ہو جاؤ کہ تمہارے قدم جس راستے پر ہے وہ تلوار ہے تلوار پر چر رہے ہو جانے قربان کرنا اپنی جان اللہ کے دین کے لیے بیچ دینا یہ دین کا خلاصہ ہے اس لیے ذل حج بھی قربانی پر ختم ہوا اور امام حسین عظیم کا واقعہ بھی سال کے شروع میں پیش آیا تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے نبینی کے ہاں شاہ نکو نام بدست سربریگ نامی دہر نام دیکھتے نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر پہلا رکھتا ہے ان کو جان محبت کا پلاتا ہے جن کے سر کٹے ہوتے ہیں یہ سر کٹوں کا دین ہے اس لیے جو ناچنا چاہتے ہیں ڈانس کرنے ہیں جب عیسائی ہو جائیں دوسرے مذہبوں میں چلے جائیں یہاں تو رونا دونا ہے ایسا رونا دونا جو بیکار نہیں ہے کہ صرف رو کر آرام سے بیٹھ جاؤ نہیں قربانیوں کو یاد رکھنا ہے اور اسی لیے یہ رسالہ علم آگئی جو آیا اس مہینہ کا اس میں بھی مولانا بلکرام ازاد رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا بس میں ابتدا میں وہ بات آپ کی خدمت ارز کر دینا چاہتے ہیں فرماتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے کوئی نہ سمدھے نہ میرے خود بس میں کوئی بات تھی جو میں سنا رہا ہوں کوئی کسی ایک آدمی کا قصہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تازم مارا گیا اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی اصلی حقیقت سے ہے یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا اور وہ بتدریج ترقی کرتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو پہنچ کر گم ہو گئی تھی اس کو حضرت حسین رضی نے اپنی سر پروشی سے مکمل کر دیا وہی بات جلالہ اکبار رحمت اللہ نے فرمائی ہے عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے سمائیل حرم کی ساری کہانی کیا ہے جب بنیاد رکھی جا رہی جس اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی اور جب دین تکمیل کو پہنچا رہا کہ آخری نبی زمین پر آئے تو رسول اللہ کیا بچہ جس کو حضور کندوں پر ٹھاتے تھے نماز میں سجدہ لمبا کر دیتے اس کی خاطر اس کی شاہد کا واقعہ پیش تاکہ لوگوں کو پتا چلے نبی نی کیا شاہ نکو نام بدست سر بریدہ میدیم اسلام پر چلنا چاہتے ہونا تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیعیں گمہ کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا یہ دین جان مانگتا اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا لوگ حیرانت ہوتے ہیں اللہ کے نیک مندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی اور اونٹ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے ہیں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں کیوں مارے جاتے ہیں بلکل غلط بات انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب بے عیب جانور تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے مگر جو قربانی ہیں اللہ اپنے لیے پسند کرتا انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی وہ نیک لوگوں کی درمسلخِ عشق جز نکور آنا کشند عشق کی قربانگاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی زبا نہیں ہوتا یہاں جو کہتا نا زبا ہو جانا کوئی عیب ہے یہ توہین ہے یہ شکستہ جھوٹا ہے یہی تو اصل قربانگاہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے گی اللہ کو خوش کر دی درمسلخِ عشق جز نکور آنا کشند اور اچھے لوگوں کے زبا نہیں کیا جاتا کسی کو لاغر صفتنا و زشت خور آنا اللہ بالکل ان لوگوں کو اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق ہی نہیں دیتا جن میں عیب ہوتے ہیں خامیہ ہوتے ہیں ان کو مردود ٹھہرتا کہ جاؤ بنیاں میں عش کرو مزے کرو کسی حکومت کے قاسہ لے سو جاؤ پیالے چٹو اور دانش فروش بن جاؤ میں دو لفظ بڑھوں گا دانش فروش جیسے آج ان کی بہت بڑی تعداد ہے پڑھے لکھے ہیں دانش فروش ہیں خطیب ہیں اور صحافی ہیں علم بیچ رہے ہیں وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے دلیلیں کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں امام حسین رنیم کا قافلہ یہ جان فروشوں کا قافلہ وہ دانش فروش ہیں علم بیچ رہے ہیں یہ جان بیچ جلالہ کرام کہ جو ہو سو ہو ہم حق کو مانیں گے کسی طاقت کے سامنے سر ریج کہیں گے اس راستے میں جو پیش آئے سو پیش آئے درمسلخِ عشق جو ذنکور آنا کشاند لاغر صفتنا و ذشتخور آنا کشاند تو اللہ کی راہ میں جان دینے والے برباد نہیں ہوتے وہ ہماری نظر میں آئے کہ بھئی مارے گئے اللہ نے تو قرآن میں دو دگا کہہ دیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کو وہ زندہ ہے اب نمبر پر بیٹھنے سے پہلے ہی مجھے رسالے موصول ہوئے وہ لوگ جو جب شکنجات ان کے گرہ میں کسا جاتا ہے حقائقات چھوڑو جی یہ بات اسے کیا رہا ہے نہیں آپ لوگ وانوے ٹریفک چلانا چاہتے ہیں ایک رٹی رٹائی کہانی رسالے چھاپتے ہیں کربلا کی کہانی ابو جعفر محمد باکر کی زبانی یہ ہر عرضی اس کے پاس ہے چھاپتے ہیں اور وہ شخص جو مفسر قرآن ہے اس دور میں کہلاتا اور سعودی حکومت اس کا قرآن چھاپتی حسن البیان مولانا صلاح الدین یوسف وہ ایک کارنامہ سر انجام دے رہا ہے یہ کتاب ہی میرے پاس اسی کی ہے امام محمد باکر پر تومد لگا کر کہ امام حسین کا پہتا اپنی زبانی بیان کرتا ہے سارا واقعہ پیش کرتے ہیں اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب سے کہیں میں گناہ نہیں سمجھتا پچھلوں میں یہ بہت بڑا جرم کیا ہے کہ امام محمد ابن جریع رب تبلی نے اپنی تاریخ میں یہ پورا قصہ لکھا حافظ ابن حضر رحمت اللہ نے تحذیب التحذیب میں اس کو نقل کیا اور اپنی کتاب سبا میں اس کو درد کیا اب ہی ایک شخص کہتا کہ امام محمد باکر جو زین العابدین کے بیٹے وہ سنا رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ باد نہیں آئے راستے میں جب ان کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا چچا ازاد بھائیوں نے زد کی کہ نہیں ہم تو انتقام لے کر لوٹیں گے اس لئے امام حسین علی مجبور ہو گئے کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزا نہیں زندگی کا ان کی زد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا اور بعد میں جا کر وہاں منت سماجت کرتے رہا کہ تین شرطیں مجھے یزید کے پاس وید جو بھئی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں یہ کہانی یہ لوگ لکھ لکھ کر امام محمد باکر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں اب ہر شخص کہتا یار جب ان کی پوتے کہہ رہا ہے کہ حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں یہ کہہ دیں آپ نازانی اور بے وکوفی سے مرے گئے ہیں ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں یہ کوئی شہادت وہ تو جان بچانا چاہتے تھے کہتے لے چلو مجھے مجھے جزید کے ہاتھ میں آتے رکھ دی یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور تاریخ جو ہے زیادہ زیادہ مربانی کرتے ہیں کہ کوفہ کے کچھ لوگ سے بے ایمان اور بددیانت انہوں نے امام حسین رضیوں کو خط لکھے امام ان کے ورق میں آ گیا ان کے دھوکے میں آ گیا بعد میں راز کھلا گیا تو سب مکار اور فریبی ہیں پھر آپ پشتاتے رہے نتیجہ کیا نگاہ کچھ بھی کہ امام حسین رضیوں نے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا پوری کتاب میں رسول اللہ کا نوازتہ ہوں اس لیے بہتر ہوں یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لے کر پڑھیں اور یہ ہر موردی کے پاس ہے جتنے ہیں نا اہل حضی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس یہی ہے اسی کو رٹھے توسطے کی طرح دھراتے رٹھیں کسی کو توفیق نہیں کہ نکال کر دیکھیں کہ یہ باتیں کوئی صحیح نہیں ہیں تو امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے لے چلو میں بیعت کر لیتا ہوں مگر دوسری بات جو بیوکوفی کی وہ عبید اللہ بن زیادہ نے کی کہ اس نے ضد کی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر مشکلے کر جاؤں گا تو امام نے خامخواہ ایک ناجیز بات کہی کہ نہیں تیرے ہاتھ گورنر پر بیعت نہیں کروں گا وہاں میں کروں گا صرف اتنی بات پر عبید اللہ کہنے لگا نہیں آئی نہیں بات یعنی امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کو ایک احمق ضدی اور مغرور آدمی ثابت کیا جو خامخواہ اپنی دیان دے گیا ورنہ کچھ حقیق نہیں اور اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا کیونکہ جب سوائے دو آدمیوں کہ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین کے ساری سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی وہ کیوں نہ بیعت مانگتا امام حسین جھٹا تھا یہ پوری کتاب اب ہم اس کا جواب اگر میں دوں تو سارے شہر میں پروپگنڈا کہ مولوی اسحاق امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا اور ان دنوں میں آ کر یہ مسجد مسجدنی امام بھارگامل لانت اللہ الرز ظالمی اللہ کے نامراد ظالم بندو یزید کی حمایت میں تم کتابیں لکھو امیر الممی یزید رحمت اللہ علیہ جگہ جگہ اس میں لکھا اور ہم امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کا بیان کریں اور آپ لوگوں کو یہ توفیق ہی نہ کہ پوری کتاب میں نہ ابن تیمیہ کو یہ توفیق ہی اللہ انہیں بھی معاف کرے نہ انہیں ملی کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں سا امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں ان کو چھوٹے تک نہیں خطبے ہو رہا ہے کتاب میں لکھی جا رہی ہیں نہ کئی تنظیموں کے سربراہ میں ان کا نام کہہ لوں وہ بھی لکھ دیتے ہیں سانیہ کربلا کوئی نہیں یہ اٹھا کر دیکھتا کہ تاریخ کی جھوٹی رویتیں یہ جو میں نے لکھ دیا کہ محمد باکرن فرارہ کی زبانی اس کے بارے میں جہاں جہاں یہ لکھی ہے بلکل جھوٹ کا پرندہ اس میں ذکریہ بنیہ یا ذریر مجہور ہے اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گڑی ہے خارت بن عبداللہ القصری مکہ موظمہ میں بدقسم چیزیں جو لوگ ورر رہے ہیں اس میں اس کے حالات پڑھیں اور امام زہبی جو لکھتے ہیں کہ ناسبین شبا مکہ کے نمبر پر چڑھ کر جو حضرت شریف رضیوں کو علانیہ لانت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خاند کسری تھا جس نے یہ کہانی گڑی کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیرا دو کہ وہ تو واپس آنا چاکتے تھے وہ تو یہ شرچیں پیش کرتے تھے انہیں تو لوگ رکتے تھے میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت شریف رضیوں پر لانت کرنے والے کی سوال دے آو کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس نے یہ آتا ہے کہ محمد حسین نے واپس آنا چاکتے تھے خود یزیدی اور بنو میہ کا گورنل کہانی گڑے اور امام محمد باکر کی ذمہ لگا دی اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باکر کی ذمہ نہیں محمد باکر رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی یہ سب جھوٹی بات ہیں میں نے دو راوی جو ان کے نشان دے دیئے اصل ساند تبری میں جہاں سے پتا چلتا باکیوں نے بلا ساند کی نکل کرنی ہے کہ ایسا ایسا شروع کہاں سے ہوتی ہے کون بیان کرتا زکریہ بن یحیہ زریر مجہور اور آگے کون ہے خارج بن عبداللہ القصری جس پر کہتے ہیں بغیش ناصدی ایسا دشمن علی کہ مکہ کے ممبر پر حضرت شریف زمین کے لانت کرتا تھا مگر ایسے لوگ پھر ان کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں رہتا آخر نے خود بنو میہ نے اسے معذول کیا اور جس برے طریقے سے اس کو پھر کوڑیں لگا اگر اصدائیں ملی وہ تاریخ کا ایک حساب پڑھنا چاہیے کہ ظالم کی گرفت کیسے ہوئی پھر اس کی کہانی لگی پھر تو دشمن علی بیعت کی کہ امام محمد باکر نے یہ کہا تو اللہ کے لیے توبہ کرو حدیث کی کتابوں کی طرف ارجو کرو حسین رضی اللہ تعالیٰ پاغل تھا اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا اور یہ بات جو اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا جوٹ تھا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور وعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا ظالمہ شرم کرو وہ بلانے والا وہ جو امیر محبی رضی اللہ اس کے پاسن بھی نہیں حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا پانچ آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خاتھ لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعوذیر لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک تاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو ان ظالموں سے جان چھڑائی وہ خط پڑو اس کا صحابی کا امیر محبی رضی اللہ کا پتا لگے کہ وہ صحابی کیا سنجھے کہ ایک تاغیر تاغوت مرا ہے اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردوں پر حضرت سلیمان بن سرد خزائی اور بعد میں اس نے کیسے نبایا اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ بن حیاء امام ابن کسیر کی اٹھا کر دکھرو اس کی شہادت کا واقعہ پڑو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو دماغ کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے اب دب گئے عبیداللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شائر پر قبضہ کر لیا کرفیوں نافذ کر دیا ہمارے لیڈر گرفتار کر دیا ہم مذہ نہیں کر سکے امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا بلکل سری جھوٹ کوفہ واروں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیہ ان کے وارد کے شدائی تھے اور حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ صحابیین جلیلن نبیدن اتھاجلہ جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گئے اللہ ان پر بے شمار رحمتے کرے اس کو ظالموں بدلہ کرتے کہ جھوٹا تھا اور بلا دیا تھا بدلہ لینے کے لئے اٹھا اس تحریک کو توابون کی تحریک کرتے چار ہزار آدمی کربلا میں گئے امام حسین رضی اللہ تعالیہ کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانے دے لیں عبید اللہ زیاد کے ساتھ پھر مار گئے وہ بیچارے مارے گا شہید ہو گئے بعد میں بدلہ جس کی قسمت نے تھا مختار ابن عبید اللہ سکھلی اس نے ایک ایک کا سفایا کیا شہید اور ابن زیاد سارے جتے ہیں اس کے حال سے مارے گئے مگر یہ حضرت سلیمان ابن سردہ اور ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یا ان الوردہ کے مقام پر شہید ہوئے اپنی جانے انہوں نے دے لیا اپنا واضح نے بھا دیا تو جھوٹ اتنا پھیل آیا گیا کہ جس کا دی چاہتا ہے وہ کہانی چھوٹی سی بیان کر رہی تھا بالکل اس طرح ہی جیسے میرے ایک استاد سے کارج میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بات کو برباد کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے تو ایک آدمی نے کوئی کہانی چھوٹ دی وہ بچارہ لمبی بیان کرنے لگا اچھنے میں دوسرے کھا گئے اس نے ایک دن سوچا میں بھی اس کو پھنساؤں گا اس نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا اب قصہ تھی اتنا لمبا قرآن مجید میں اتنا لمبا آیا مگر اس نے کیا راک تھا اس نے کہا پسرے بود پدرے بود پسرے داشت گم کر دو باد یا اب بات تو اتنی ایک بات تھا اس کا بیٹا تھا وہ گم ہو گیا مل گیا دوسر قصہ ختم ہو گیا کہ حسین رضیوں کو کوفیوں نے بلایا دھوکہ کیا یہ باج میں منتے تر لے کرتے رہے مارے گئے ظالموں اللہ کی کروڑ لانت ہے جھوٹوں پر حسین رضیوں نے کہ وہ شاہد جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات ہی اللہ کی طرف سے بدلائی گیا اس وقت سے روائے تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی اور اگر اس کے بارے میں شبہ آتی تو سلسلہ دولہ حدیث سہیہ دوسری جلد وہ علامہ مالبانی صاحب رحمت اللہ رحمت اللہ کی دیکھ لیں ساری کٹھی کر دیں میں یہاں صرف الفت و ربانی جو مسلمت عامل کی طبیب ہے اس میں سے پڑھتا ہوں یہ تیئیسیں جلد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ متحرہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی میرے حجرے میں ایک فرشتہ ایسا آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تمہارا یہ بچہ شہید کر لیا جائے گا تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کی مٹی دکھائی جائے تو میں اس کی مٹی آپ کو دکھا دکھائی جائے تو امی سلمہ رضی نے کہتے ہیں حضور نے پھر سرخ مٹی دی مجھے دکھائی کیے اس فرشتہ نے مجھے مٹی دیا صحیح حدیث کوئی شک شبہ نہیں اور جس کی مات پر اللہ کا رسول جو اس کی ربو استرام میں آئی یہ بھی آگے حدیث آتی ہے اور میں حیران ہوں کہ اسی حدیث کو یہ شیخ القرآن اپنی کتاب تنقی اور رواد جو لکھی ہے اس میں بالکل صحیح قرار دے چکا کہ کوئی شک نہیں واقعی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حسین ان کی شاعتی خبر دی دی تھی اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور کو دیکھا گیا تا آپ روتے لیں یہ خود معنی ہے سلاح دین یوسف تنقی اور رواد چوتھ ہی جل مگر کتاب میں ذکر نہیں کرتی جب رسالے لکھتے ہیں تقریریں کرتے ہیں بس کوئی ہونے بلاد چلے گا اب جس کی پیدا ہے کہ وقتی اللہ کے فرشتے نے ترہ دے دی اور اس واقعہ کو ہم بھی اتنا سمجھا کہ وقتی ترہیں دینے کے لیے روز فرشتے آتے تھے مگر اس کے لیے فرمایا ایسا فرشتہ آیا جو کبھی بھی آسمان سے پہلے نازل نہیں ہوا تو ابن عباس فر جس دن شہید جو اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی صحیح کا کہ میں نے دوپیر کے وقت اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا وہو قائم اشس اکبر بیدہ قارورہ یہ حضور کھڑے تھے آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے بدن مبارک پر دڑی مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی ہاتھ میں شیشی تھی اس میں خون برا ہوا میں نے گبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے آپ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے اور یہ خون کیسا ہے کہا اللہ حاضر دمل حسین و اصحابی فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں صبح سے اس کو اکٹھا کر رہا ہوں تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں ہم نے وہ دینر گھڑی یاد کر لی جب کافلہ لٹا پٹا واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب رسول اللہ بہچین تھے حال مروا میں رون کن واتا شہید ہو رہا تھا ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑتے رہے صلی اللہ اور آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم دن کے بارے میں یہ سارے تنظیموں کے سر بڑھا نہیں شمر جو تھا وہ تو ان کا عالی کار نہیں تھا اہل کار تھا اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غرط کر رہے تھے وہ ایک حکمران کے اہل کار سے وہ اپنے امیر کی اطاعت کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھا امام حسیر علیہ کو صحیح کتاب ظالم نے ایسی لکھی ہے اور حال یہ علم کا میں اس لیے خطبہ اردن میں قرار رہا ہوں کہ یہ لاہور پہنچایا جائے یہ صلی اللہ بن یوسف صاحب کو دیا جائے کہ آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ انیس صفحہ پر آپ نے لکھا ہے یہ تازیہ کی مضمت کرتے ہیں تازیہ غرط ہے تو ٹھیک ہے غرط ہے مگر حدیث دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے اوپر لکھتے ہیں تازیہ پرست حضرت حسین رضی اللہ کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو ثواب سمتے ہیں حالانکہ حدیث میں آتا ہے یہ یاد کر لو حدیث میں آتا ہے میں پڑھوں گا حدیث اور اوپر کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی مصواتر حدیث ہے کہ اگر کسی نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اب اس کو بیج دینا خات بھی لکھو اور یہ کتاب کا حوالہ دیکھر بھی لکھو کہ جہاں یہ حدیث ہے دے حوالہ بھی سن لینا جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بک کی پوجا کی اب پوچھے یہ کوئی حدیث کی کتاب نہ صحابی نہ صانم آپ نے حدیث کہا تازیہ کی مضمت کے لیے تازیہ کا رد آپ کرتے رہے مگر یہ تازیہ کا رد کرنے کے لیے یہ کہ حدیث میں ہے اور تمدیح الزالین جو رسالہ لکھا نواب صاحب کے وارد نے اس میں ہے بھئی نواب صاحب کے وارد نے کوئی لکھا کون صحابی بیان کرتا کہاں ہے کس کتاب میں عام موضوعات کی کتابیں میں چھان جائے جب منکرد حدیثوں پر ان میں بھی نہیں ہے یہ بات تو ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکم تقسیم کرتی حاجیوں میں اس کا حال یہ کہ حدیث لکھتا ہے پھر ایسا اس کا نام و نشان ہی بلکل نہیں آپ یہ ضرور پہنچائیں آگے جا کر پھر چلتے ہیں ابن تیمیہ بھی یہی غرطی کر کے ابن کثیر نے بھی کیا اور یہی بھی یہ بھی کرتے ہیں ہر سال میں کہتا ہوں جامعہ سرفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ آن رسول صلی اللہ نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے کسیمتینیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے ریٹوری اسلام میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں بھئی آپ نے نکال کر دکھا ابن تیمیہ سے غرطی ہو گئی بھئی واقعہ تو امہ حرام رضی اللہ عنہ کا ایک عورت ہے اس کی رابی صرف حضرت امہ حرام بن ملہان رضی اللہ اور کسی سے نہیں دنیا جہان میں جتنی کتابیں کسی دوسرے صحابی نے اس کو رویت نہیں کیا امہ حرام بنت ملہان مگر یہ صحاب لکھا ہے صحیح بخاری نے اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد السیر باب کیلافی کتا لٹھوں تو جہاں سے دیا وہاں کو ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا جن دوں کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہا ہے اس کا بھی پتا نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے مگر میں زمینہ کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے مثلا مصنف عبد الرزاق میں مہر کون بیان کرتا شروع سے لے کر سارے شامی ہیں کوئی مکہ کا مدینہ کا عراق کا دنیا کہ کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دیتی صرف شامی بیان کرتے ہیں جہاں دار الحکومت تھا معاویہ رضی اللہ کا بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد قللہ ہم شامی گون پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی اور شامی بھی کیسا سار بن یزید القلائی جو مدینہ امام مالک اور سب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے نہ اس کی روایت لکھے بیماری کیا تھی وہ بھی ناصبی تھا جیسے وہ خارج بن عبداللہ کا بنایا نا مکہ کا گورنر کہ علی کو گاڑی نظر اس کا بھی یہی کام کہ حضرت علی کو کیا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قدر کیا تھا میرا دادا جنگے سے بھئے ایسے دشمنان اہل بیعت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو جب حصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے یہ سارے امت کا مسلمہ حصول اور عقل کی بات ہے وہ بات نہیں لی جاتی بہت اس گروہ کا آدمی اس نے تو کہنا کوئی غیر دعنب بیان کرے اسی لیے علماء نے یہ سور بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضیوں کی شان میں یا اہل بیعت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو تو بے شک وہ سچا اور دیانت دار ہم نہیں اس کی بات مانیں گے شبہ ہے کیوں کہ اس کا یہ عقیدہ اور مسئلہ کی اس کی حمایت میں گھڑی ہوگی بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی متعدلہ نہ تیئے مگر یہاں آ کر سارے سور ختم سار بن عزید القلائی کا نکال لیں ترجمہ اگر یہ حدیث دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے دن میں لگائیں اس کی حدیث موت پر ہوتی جو علم میں حدیث یہ زمناً بات آگی تو خیر صحیح ابخاری میں عبداللہ بن عمر اے دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح ابخاری میں جا ہے نا بلکہ اور کسی کتاب میں بیدو نکال لیں کسی جگہ عبداللہ بن عمر رضیوں کی یہ روایت نہیں ہے یہ روایت جہاں بھی حضرت امہ حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے تو اس نے بھی خلاصہ یہی نکال لائے کہ یزید بلکل امیر المومین تھا ساری امت نے تسلیم کر لیا تھا کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا ہے جس سے میں نے کہا اور علمہ ابوالکرام عزاز نے کہا یہ کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے اور میں دنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مددیں اگر وہ حسین کو نہیں سمدھے ان کی تحریکیں بے برکت ہیں اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قیم کر سکتے اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو اور جو اس کو قائم کرنے کیلئے اٹھا اس کو باغیر مجرم کہتے ہو پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو اپنے دعویہ کے خلافت تم غلط باتیں کرتے ہو ایک طرف خلافت کے مددی ہو دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا میں یہ حقائق یہ کوئی باقیہ یہ اسلام کا ایک روشنی کا مناہ رہا ہے اگر یہ ڈہ گیا اور حکوم سے چاہتی ہے کہ اس کو گرا دیا جائے یہ تو پیغام ویسے ہی دیدتے تھے نا کہ امام حسین نے کی قربانی ورنہ ظالم مسلمان حاکموں کیلئے حسین ایٹم بام ہے اگر وہ روح امت میں پیدا ہو جائے کہ بڑے کسام میں سر نہیں دکانا چاہیے طاقت کوئی چیز نہیں ہے حق کا ساتھ دینا دینا اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی تھوڑا انسار یا زیادہ نہیں جتنے ہوں لے کر میدان میں نکلتے جو سبق ہے جو ان لوگوں کے لیے تو موت ہے یہ امام حسین کے جن پر کیسا پیغام دے سکتے ہیں رسمی طور پر سیکرٹری لکھ لیتے ہیں بیان کرتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے واقعہ میں میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جزید جو تھا وہ اپنی ماں بین سے زنار کہا جھوٹ بات ایسی باتوں کی ضرورت نہیں نہ ہمیں جزید کو کچھ برا برا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول میں یبدل اس ورنہ تیرہ دل میں بنی مہیا اصل اطراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے ہمیں کوئی اس سے بیت نہیں وہ شراب نہ پیتا نماز نہ جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے میں ماران ابو الکرام آزاد رحمت اللہ علیہ کہ حوالے دھوں گا اس سلسلے میں کیونکہ وہ نایاب ہیں وہ میرے بچے نے کوش کی اور بڑی محنت سے اس نے وہ کرمی جو تھے فوٹو سٹیٹ کر آکے لایا بڑی محنت کی ہے جعفر بچے نے اس بارے نے آزاد نے لکھا کہ بنو مہیا کی حکومت غیر اسلامی اور خالص کفر جلی پر مبلی کفر جلی کا ننگا کفر کہ بشدد سے اور زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے وہ فرشتہ بھی ہوتا شیطان ہے کوئی حق نہیں مسلمان امت کا حق کیا کہ وہ اپنے لئے اپنا قائد چنے ایک سخت زبردستی بیٹھ جاتا اور بعد میں بیٹھ لیتا یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیے زنا نہ کرے نمازی ہو دیندار حاجی ہو انتہا دردی کبھنماش ہے اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاسبانہ کب اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھیں گئی کس طرح بیچ لئے گی جس سے پتا چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آتا امیر مغاوی رضی نے سلسلے میں جو کردار ادا کیا جو رشوت سے ہاتھ میں آگئے پیسہ دیا جو تلواروں کے لئے درائے جاتے تلواریں ان کے سروں پر لارائی گی اس لئے مسجد مدینہ میں جو بہرمی بخاری شریف نے سمال لوں اللہ کے لئے تم ہمدرد بھی کرو امام حسین سے جس کے بارے میں رسول اللہ کا مدین پائے گئے اور اس کی مور سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے سارے علامہ علمانی صاحب نے کٹھے کر دیئے کہ حضر چلی رضی نے فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے رسول اللہ کیاں سو بیرد فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی رو رہے ہیں فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے آپ نے کبھی نام نہیں لیا ان حدیثوں کا حوالوں نہیں دیا اتنا بغض اور کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں کہ جب تولو تو پورا تولو اور صحیح ترازو کے ساتھ تولو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئیے اکرانے پر میں انہیں اس لئے پڑھی کہ اسی شیخ قرآن نے خرافت و ملوکیت کی شریعی ایسیت لی مولا موضوعی صاحب کی کتاب پر تدسرہ کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم مان ٹرینک صاحبہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے اس نے دوسروں والا راستہ رہے ایک دار کے سیدھا کار پکڑا کہ غلط کام ہوئے ان کو بیان کرنا بھی جائے تھے اب قرآن و حدیث میں بیان ہوا کیوں نہ بیان کیا تھے موضوعی سچا مگر بیان جو ہونا چاہیے وہ صحیح حدیثوں چاہیے صحیح روایتوں چاہیے بس یہاں آ کر اس نے ختم کی اور بات ٹھیک ہے کہتا جرم بھی ہوئے ہیں بیان کرنا بھی گناہ نہیں ہے کوئی توہین نہیں ہے حقیقت بیان ہونی چاہیے مگر روایت جو ہے پوری احتیاط سے لینی چاہیے میں یہی کہتا ہوں اسی اطراضی سے بر صلاح الدین صاحب تورنا چاہیے تھا آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھی کہ وہ واپس آنا چاہتے تھے ان کو صحابہ روکتے تھے ابن عباس روکتے میرا چیلنجر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکنا بھی کوئی شادت کرے مجھے پھانسی پر اٹکا تھا تم بنو میاں کی گھڑی ہوئی روایتیں کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر گیا جائے وہ عبدالخالد بن عبداللہ کسری جو علیہ پر لانت کرتا تھا ممبر مکہ پر اس کی روایتیں بیان کر رہا کہا گیا وہ میار جو بات تم نے کہی چیز صحب سے ٹھیک اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر موضی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں ماننی چاہیے مگر میں نے جو اس پر حاشیہ کلایا اسلام بن یوسف صاحب کی کتاب پر ایک ایک لفظ ہے صحیح حدیثوں کے دیلی ہیں میں نے سکھے سکتا کہ کس بات کیا انکار کرتا کون سی بات موضی نے اپنی طرف سے کہی ہے اگر تاریخی حوالے نہیں صحیح ٹھیک کرتا ہوں وہ اگر چھاشیہ چھپ گئے تو اس بارے میں تمام حجت ہو جائے گا کوئی آدمی نہیں بور سکتا زبانوں پر مور لگ جائے گی ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لی ہے کہ کیا رکھنا ایک طرح میار بناتا ہے کہ صحیح رویعت سے کام دینا پھر ساری جوٹی رویعت اپنے حق میں جتنی جوٹی جاتی ہیں وہی تبدی وہی ابن عصیر حسن موتبر ہو جاتی ہیں اور ان سارے جوٹیوں کا حال یہی جن کتابوں کو کہتے رہے ہیں جوٹ کا پڑھندہ جب علوہ سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرط میں پھر وہی کتابیں موتبر ہو جائیں میں ایسا نہیں کرتا میں کہتا ہوں ایک صحیح ترازو لو اس سے تو لو آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے بات تو وہ کہو جس کی سامن مضبوط ہے اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی کے واقعہ کوئی قصہ نہ سمجھیں جیسے کہا نا ابن مولانا بلکرام عزاز نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے اسلام سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہے کیا صرف حسین رمض قرآن حسین آموختن زیاد شعورہ فروختن اقبال کہتے ہیں قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان تاغوتوں کے سامنے سر جکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں ہم صرف سر جکاتے ہیں اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ اداد کیا اہلے سنت نے اور اہلے حدیث نے کہ متسلط اور متقلب جو تخت پر بیٹھ جائے بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تحرین کرو میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے احتاج ہوں کہ سارے دین کی بربادی یہ سلیئے ہوئی کہ جس چیز سے یہ درے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون رہ دیں ہوں گی اس سے زیادہ برہی آئیں خون دینے سے تو بچ گئے دانے بچالیں کی طرح بلوں میں گس گئے مگر حرام دادے سے زیادہ حرام دادہ آگیا آتا گیا اور امت آج تک بگت لئے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جیسے میری زمین پر کوئی قبضہ کر لے وہ غاصب ہے دہاں تک ممکن میرے لئے اس سے اپنا کتا چھوڑانا فرض ہے یہ حکومت جو ہے یہ جمہور کی ملک کتنے کہتے ہیں جمہوریت کفرہ جمہوریت کفرہ یہودیوں اور عیسائیوں والی ہیں کہ پتیاس سے زیادہ آدمی ہو جائیں کہ شراب حلال ہے ہمارے آسا نہیں ہیں جو اللہ نے حلال اور عام کر دیا وہی ہے مگر اس کی تنفیز کے لئے اس کو چلانے کے لئے جو آئے گی ایجنسٹی جو لوگ آئیں گے وہ کیسے آئیں گے تلوار سے لوگ تخت پر بیٹھیں گے دوسروں کو مار کر دلتخت پر قبضہ کرے وہ طریقہ ہوگا یا باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا دائے گا چاہے نارائی کی اور اس کے تماشے بھی لوگوں نے پہلی سلی میں دیکھے حسین رضی انہیں تو شہید ہوگا مگر یہ رسم بد امیر معاوی رضی نے شروع کر دی سننتا سنیہ اس کا انجام کیا ہوا پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضیوں کی بیعت ساری دنیا نے کر لی ساری دنیا نے یزید کے بعد ان کی بیعت کر لی صرف شام کا علاقہ رہ گیا وہاں سے بھی مروان نے تہیہ کیا کہ چلو یار مدینہ چلیں ابن زبیر کی بیعت کر لیں وہ صحابی یا صحابی کے بیٹے ہیں حضور کی پھپی کے عراض ہیں جگڑے ختم کریں یہی عبداللہ ابن زیاد حرامی یہ ملا اور یزید کا مامو ملاحسان بن مالک بن بیدالحسنے کا کیا کر رہا آج تکلی سے جنگیں لڑتے رہے اس کی رات کے اب ان کے ساتھ جا کر سوا کرتے پھر لی مروان نے اپنی بیعت لے لی اور بیعت کے بعد جا کر پھر جانگے لڑی حضرت زہاق بن قیس صحابی کے ساتھ وہ ابن زبیر کے حامی تھے مرج راہت کوئی ایک کربلا وہاں وہ حضرت قیس بن زہاق مارے گئے مروان غالب آ گیا پھر اس نے مصر بھی چھین لیا آجتہ آجتہ آباد میں ان کا بیٹا جو تھا عبدالملک بن مروان وہ ظالم اس نے مکہ کا معاصرہ کیا عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیئے گیا درختوں پر ان کی لاش لٹکتی رہی یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں آپ ظالموں نے کیا حشر کیا اور حضرت عثمہ بن تیعوی بکر کو حجاز نے کہا تیرا بیٹا منافق تھا آج کہتے ہیں کسی صحابی کو برا حجاز نے سامنے کہا ابو بکر شدیق کی بیٹی کے رسول اللہ کی ساری ابن زبیر کی عبداللہ بن تیرا بچہ منافقین کا سردار تھا اس نے کہا نی وہ نمازی تھا حاجی تھا دین پر تھا اور بعد میں لاش کئی دیر لٹکی رہی اور ابن حضرت عثمہ لونڈی کو ساتھ لے کر گئی نظر نہیں تھی اور اپنی لونڈی سے پوچھا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ سوار سواری سے اترتے ہیں لاش لٹک نہیں تھی ان ظالموں کی پتنے کرتے ہیں تو مروان نے جب یہ سارا جنہتہ چلایا اور جس نے مشورہ دیا تھا یزید کا مامو حسان بن مالک بن بہدل کلبی یعنی مسلمانوں کی حکومت کیسے تماشا بنی رونا یہ کہ جو اتنی بڑی عظیم شہد تھی رسول اللہ کی خلافت کہ یہاں قدم رکھتی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ڈرتے کہ نہیں اور کسی کو بنا لو وہ تماشا بن گئی لوٹ کا مال بن گئی کئی مروان اٹھ کھلا ہوا اور مروان نے حضرت حاق بن قیس کو قدر کی اب وہ جو حسان بن مالک بن بہدل تھا اس کا یزید کا بیٹا آگے خالد تھا اس نے کہا بھئی مروان میرے بانتے کے بیٹے کو دو اپنے پاس اس کو خلیفہ بناندر کرو اب ایک تو شرارت سے مروان نے یہ کی کہ خالد کی ماں اپنے نکاح میں لے ہے اس کو ضلیل کرنے کی کہ یزید تھی ڈی کر لی تاکہ خالد بولی نہ سکی کہ میری ماں کا ذریعہ رہا اور دوسری طرف جب وہ محفل میں آتا ایسی بدزمانی اور بدگوئی کہ یبن رسبہ اے بڑی نرم و نازک چوتروں وڑی کی بیٹے بڑا ضلیل ہوا اس نے جا کر ماں سے ایک دن کہا کہ تو یہ نکاح نہ کرتی تو میں یہ دن نہ دیکھتا اس نے کہا اب چپ کر جاؤ ذکر نہ کرنا ہو جائے گا ٹھیک اس نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ تیہ کیا یہ اسلامی خلافت کا رونا رونا پہلی صدی رسول اللہ کی گدی کیسے ان لوگوں نے ضلیل کی صحابہ بیٹھے رہ گئے بڑے بڑے مزاہدین بدر عوض کے بیٹھے رہ گئے اور یہ ایسے بچے بیٹھنے شروع ہو گئے اب اس نے جب آیا مروان تو پوچھا مروان نے کہ خالد نے میرے بارے میں کوئی بات رکھتے نہیں کی تھی انہوں نے کہا نہیں اس نے کیوں کہنا تھا وہ تو آپ کا بڑا دب کرتا مسلمن کرنی مگر جب رات کو سویا اس نے سرانہ گلے پر رکھا آپ بھی اوپر بیٹھ کی لونڈیاں بھی بیٹھ کی اسی طرح یہ خبیص مرا چھے مینے صرف حکومت کی مگر اپنے بات خالد کو دینے کی بجائے وہ مامونے سے چکر چلایا تھا نا یزید کے لیکن میرے باندے کے بیٹے کو دعوی نہیں کیا اپنے بیٹے عبد الملک اور عبدالعزیز کے لیے بصیرت کر گیا خلافظ مذاق بن گئے کہ اپنی نسل میں بانتے پھر ہو مسلمان بزموں میں گنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے تمہاشاں دیکھتے رہے کدھر جاتی بعد میں ایسے ہوا وہ خالد بھی تنہا رہ گیا یہ خلیفہ بن گیا عبد الملک عبد الملک نے اب کیا کیا چچا کا لرکات عمر من سعید اشتک جس کے بارے میں مام شوکانی لکھتے ہیں کہ آج تک اسلام کی آنکھیں رونے سے باندھ رہی ہیں جو ظلم اور اس نے کیے خبیص نے اسلام کی آنکھوں سے آج تک کانسوٹ اپ کریا ایسے ظالم صلح کیا میرے معاویہ رنگوں نے یہ ایک حسین کی بات ہے حسین بیچارہ کیوں نہ میزان میں آتا اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں آج علی نہیں ہے آج حسن نہیں میں ہی حضور کا جانشین اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیاں اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں ٹھنڈ پڑھ سکتی یہ یہ تو اکیوں کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کر میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے نمازیں نہ پڑھنے والا شراب پینے والا تو میں نے تو رسول اللہ کا دین دو اس کی بیکر حضور کا دین جو اپنے ہاتھ سے دفن کر ریا میں جان بے سکتا ہوں میرے بچے مارے جا سکتے ہیں میری بچیاں شہروں میں گماہی جا سکتے ہیں مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا ایسا نہیں ہوسکتا کان پٹھے ارضو سما دشتو جبل پھر را اٹھے خاک پر جس وقت ترپا فاطمہ کا لادلہ آج میرے تمہارے لئے تو حسین ایک نام ہے مگر اس حضی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا حضور کس طرح اپنے پہلوم میں بٹھاتے تھے دعائیں کرتے ہیں اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رہے اور کسی موقع پر کبھی فرشتہ نادل بہا جس نے کہا کہ یہ دونوں جنہ کے جوانوں کے سردار ہیں ذکر ہی نہیں کی یہ کتاب میں رسالے آ رہے ہیں حرام اگر ذکر کریں کہ حضور نے خبر نہیں دی چی فرشتہ بتایا کیا شہید ہوا سننے ان سے مطالبہ کریں کہ مولا یہ حدیث نہیں پڑی حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کو اس طرح کمگین نہیں دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ فرشتہ نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنہ کے جوانوں کے سردار ہیں اگر اس طرح قیام کر متقبر اور مغرور ہیں صرف نسلی غرور میں پھنسے ہوئے مرتے پھردے کس لیے جنہ کے سردار ہیں حضور کے زمانے میں تو بچے سے کیا کارنامہ انہوں کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفیر دیا اگر ان کے یہ کارنامہ غلط ہے تو کیوں حضور نے کہا یہ جنت کے جوانوں پھر تو یہی بات ہوگی نانے نے اپنے نوازوں کی تحریف کر دی مادلہ دین تباہ ہو جائے اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور ساتھ ہی یہ کہا بچے نے سن کر جا کر بھرے کال میں دین سے پوچھا کہ یہ بھی کبھی پڑھا انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھا اس نے جب کہا نکالو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا یارا آپ کی وساط سے یہ حدیث بھی میرے علم آگئے میرا نہیں بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں وابو خیر امین امہ اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر ہے اور ایک میں رسول کریم علیہ السلام آئے رات کا وقت تھا حضرت فاطمہ رضی کے گھر میں تھے بچہ جاگہ اس نے پانی مانگا دوسرے میں بھی جاگ پڑے حضرت حسن حسن دونوں دوسرے میں مانگا حضور پہلے کو دینے لگے تو حضرت فاطمہ رضی نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو یہ زیادہ پیارا فرمایا نہیں زیادہ پیارا نہیں دونوں نے مانگا مگر اس نے پہلے مانگا اور اس وقت کہا کہ کیا فاطمہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم تمہارا خامدار تمہارے دونوں بچے وہاں ہوں گے جہاں جنت میں میں ہوں گا ایسے لوگوں کے بارے میں زبانے دراز کی رسالے لکھتے ہو اور ہم اگر جواب دیتے ہیں کہ اللہ تے رسالے دے دوں گا آپ لوگوں کو اور یہ کتابیں میں دے دیں جھوٹی سر سے پاؤں تک جھوٹی ہیں اور وہی خرافات کٹھی کی ہیں جن کتابوں کہتے ہیں جھوٹ کے پلم دیں ان کا اشارہ لیتے ہیں بھئے حدیثوں کی طرف آؤ صحابہ اکرام نے کیا کہا تھا بھئے لوگوں نے یہ بات سنی حضرت عبداللہ بن عمرز جن کا حوالہ دیا ان کا تو یہ تحصر تھا صحیح بخاری میں کہ ان سے ایک عراقی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حال پہ احرام میں مکھی مار لے یا مچھر اس کا کیا حکم ہے تو آپ نے پوچھا کیسے عراقی کا ہے اس نے کہا عراق کا فرمایا شرم کرو تم نے اللہ کے رسول کے بچے کو زوا کر دیا چھوڑی کے ساتھ حالانکہ میں نے اللہ کے رسول سے سناتا کہ اس دنیا میں یہ دونوں میرے گلاب کے پھول ہیں گلاب کے پھولوں کی پتیاں تھا تم نے مسئل بھی حسن کو زہر دے دیا حسین بیچرہ میدان میں مارا گیا یہ سلوک کیا تم نے اور آپ مچھر کے بارے میں پوچھتے یہ ذکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے حسین حسین کا مرتبہ کیا بیان کیا اور اس کی توضیح بیان کرو کہ کیا زہاد انہوں نے کیا جس کی ویسے آپ نے جنت کے جوانوں کے سردار کا اگر یہ غرط کام ہے صرف کوفیوں نے انہیں بے وکوب بنایا تھا اور کوفیوں میں سے ان کو کسی کو نصیب نہیں کہ حضرت سلیمان میں سرد کا پتہ کرے کہ وہ صحابی رسول اگر صحابہ کا آپ کو اتنا لہاد ہے صحابی ان جلیل ان نبیل ان فاضرہ ان کی شہادت کا پڑھ انہوں نے بلایا انہوں نے بعد میں خون کا بڑھ دو رہ گئے تھے حسین اور اب انہوں نے دوائر چلو تیسرا سلیمان میں سرد کو تو ملاو اس کا تو ذکر کرو کہ وہ بھی تھا حالانکہ ذکر آگ پہ سامنے آ جائے گا کوئی نہیں مانتا تھا کسی نیسر حکومت کو نہیں مانا تھا صحابہ کیوں چپتے وہ بھی بتا دوں گا اہل سنت کے علماء بتائیں گے جب تلوار سر پر کھڑی ہو تو دین اجازت دیتا ہے کچھ لوگ آسانی کا راستہ اختیار کریں اس لیے جس کو کہتے ہیں وہ بہت محقق گزر آئے ابن خلب میں اس نے کیا کرا کہ یزید کے فسق میں تو کوئی شباہ نہیں فاسق فاجر تھا اب راستے دو ہو گئے کوئی صحابہ نے کہا اللہ کی طرف سے مصیبت پڑ گئی ہے صبر کرنا تھی اور اللہ سے دعائیں کرنی تھی امام حسین ابن زبیر نے کہا نہیں ہے کوئی راہ نہیں ہے عظیمت کی راہی ہے کہ میدان میں آنا تھی یہ وہ مانتا کہ یہ فاسق ہو گیا تھا بدکار ہو گیا تھا اس لیے دونوں گروہ وہ مانتے تھے کہ یہ بدکار ہے پھر اسی کتاب کو جس کو کیچ رہیں گے یہ بڑا محقق ہے جب خلاف ہے نہیں یہ بھی متسر ہو گیا امام حسین کے بارے میں جذباتی ہو گیا عقل کے اندو جذباتی کیا ہونا مورخ ہے وہ ایک ایک روایت کو جانتا ہے وہ تمہاری لکھیوی باتوں کو پڑھ ٹکا ہے کہ یہ سب خرافات بنائی ہوئی باتیں امام حسین رضی اللہ کا ارادہ جو تھا سن لو نہ انہوں نے پٹنے کا ارادہ کیا نہ یذید کے پاس جانے کا ارادہ کیا جو شروع سے اس کے ساتھ تھا اقبائی بن سمان کہتا مدینے سے چلا مکہ اس میں ساتھ تھا کربلا میں میں ہی آپ کے اون کو بٹھاتا تھا کھولتا تھا آخر تک میں ساتھ رہا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یذید کے پاس لے جاؤ یہ سب جھوٹے ہیں انہوں نے خود گڑا یہ آپ گڑا میں پڑ گیا آپ بھیران ہوں گے ان کو مہنگا پڑا جو ان کا امام ہے اس دور میں محمد الخضری بک جس نے یہ ناسبیل پھیلائی اور یہ لکھی چیزیں تاریخ لکھی اس نے آپ اس نے سوچا کہ اگر یہ مان لیں کہ امام حسین الدین مان گیا تھا کہ مجھے یذید کے پاس لے جلو تو پھر تو یار لے جانا چاہیے کہ کسہ مگیا خوش ہوتے ابن زیاد جا کے پیش کرتا کہ میں لے آئے ہوں بڑا انام ملتا پھر اس نے کیوں نہیں مانا اور کیوں آپ کو خطر کیا اس کو کھٹ گئی بات اور یہی مولانا تیقرمان اسمبلی مولانا کہہ رہا مولانا محمد منظور نمانی صاحب کے بچے انہوں نے بھی واقعہ کر بلاب پیت پریشانی انہیں بھی آئی کہ یار سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بات تو پھر ابن زیاد کیوں نہیں مانا تو پھر یہ اسمبلی نے تو اس طرح جان چھڑائی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہی ہے تقدیر کہنا تھی اور کوئی بات نہیں ورنہ کسا ختم ہو گیا اور یہ جو تھا خضری اس نے کہا نہیں نہیں تقدیر سے بات نہیں بنے گی پھر تو عبید اللہ بن زیاد برا مجرم ثابت ہو کہ اس نے خام خواہ امام حسین کو مقتل کیا جب وہ بیعت کے لئے تیار اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ کہانی بلکل اس نے لکھ دیا ان کے امام نے کہ بلکل جوٹ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس ان کا امام ہی مکر گیا کہ یہ تو مانے تو مقدمہ خراب ہو گیا پہلے تو کوئی بہانہ کہ اس نے باغی سمجھ کر مارا اب تو پھر وہ باغی بھی نہیں رہ گیا پھر کہ مارا خود ہی انکار کر گیا یہ محاضرات امام السلامی ہیں پڑھ لیں کہ تب بلکل غرط بات ہے ہے بھی غرط میں نے بتا دی کہ دو جھوٹے ہیں ذکریہ بن یایا ذریر اور بعد میں جو خالد بن عبداللہ کسری ناس بی ان بغیث بلکل لانتیر مرون آدمی بڑی موت مرا اپنے جرموں کی ثابت کر مرا اور خوشان دیجئے ایسے سے درمیان میں چلو ریج دائز بات سنیں کہ یہی خالد بن عبداللہ کسری ولید کے زمانے میں حجزاج ظالم کی ممبر پر تعریف کرتا تھا جب ممبر پر بیٹھتا تھا ولید نے حکم دیا تھا کہ سارے گوارے نے اس کی تعریف کرے ہیں ظالم کی جس نے ایک لاکھ بیس ہزار نیک آبنین کو فرش پر لٹا کر زوا کیا جامعہ ترمزی سعی سالم کے ساتھ یعنی جو جنگوں میں مارے گا لیکن تھوڑی سے دردو ایک لاکھ اس ظالم کو اور سعی مسلم اس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سقیف میں مبیر پیدا ہوگا ایک حلق ہوا ہے جو خون بائے گا اور اسماع بن سعبو بکر نے کہا وہ ہم نے دیکھ لیا حدیث تو یہ وہ ظالم اس کی تعریف کرتے تھے خطبے میں ظالم خوشان بھی ولید کا حکم کے یہ میرا گوارنٹ جو اس کی تعریفیں کرتے ہیں اب سلیمان تخت پر بیٹھ گیا وہ اس کا دشمن تھا حدیث کا دشمن تھا اسی لئے اس نے حدیث کے بطیجے کو محمد بن قاسم کو بھی بلا کر واپس مروایا موسیٰ بن سیر کو ختم کیا جو گوارنٹ تھے اس کے ولید کے سب کے دشمن ہو گیا حدیث کی وجہ سے اس کا دشمن اب سلیمان نے بیٹھتے ہو اس حکم جاری کیا اللہ اکبر یہ ملوکیت جو ہے لانت ہے کہ لوگوں کا دین ایمان ہی کوئی نہیں رہتا تھا بانش پروش اپنا علم بیجتے پھرتے ہیں یہی خالد میں ربداللہ کسری ظالم جو علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو لانت کرتا تھا حدیث کی تعریف کرتا تھا اب سلیمان کی طرف سے حکم آ گیا کہ جمعہ کے خطبے میں حدیث پر لانت کروں اب دیکھیں یہ صحافی یہ لکھنے والے کالم روز بدلتے ہیں مرغِ باد نمہ جذر کو ہوا چل پر جذر ہو جاتے ہیں یہی تو دین فروش ہیں ان کو میں نے کہا یہ جان فروش نہیں یہ سر فروش نہیں ہے انہیں حسین کی قدر کیا وہ سر بیٹھنے والے تھے ایمان بیٹھنے والے نہیں اب جب اس خالد بن عبداللہ کو حکم ملا جماں تھا اس نے کہا یار کیا کروں پچھلے جو میں اس کی تعریف کرتا رہا آج اس پر لانت کریں ہوں مسئیبت میں پھند گیا کیا حال کروں اب حر سوچیں یہ غیت المرام آپ نے دیکھنی ہے میرے پاس پڑھی ہے ام القرآن مکہ یونیورسٹی نے شائع کی ہے حضور کے دور سے لے کر نو سو حجری تک جتنے گوئرنر ہوئے ہیں مکہ کے سب کے حالہ بہت عالی کتاب اب وہ دکھتا ہے کہ خارج اس سے ذرا اندازہ کرنا کہ دین کیسے برباد ہو گیا اب مسلمان کی تو ایک زبان ہوتی بس جو کہہ دیا کہہ دیا مگر یہ کہنے لگا کل تک میں اس کو اچھا کہتا رہا ہوں اس کی تعریف کرتا رہا ہوں اب خلیفہ کی طرف سے مضمت کا حکم ہوگی بچھا اور بڑی بشرمی کے ساتھ اللہ کی حمد و سرح کے بعد اس نے کہا یار ابلیس ملائکہ میں تھا فرشتوں کا سردار ہو گیا فرشتے اس کی نیکیوں کے ورے اسم تیرے بہت اچھا ہے مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ اندر سے خراب ہے اس نے ایک ازمائش کی اس ازمائش میں فیر ہو گیا تو اس پر لانت ہو گی اسی طرح ہم حجات کی ظاہری نیکیاں دیکھ کر کہ وہ اچھے کام کرتا تھا اس کو اچھا سمجھتے رہے مگر وہ ابریس کی طرح نکلا رہا ہے ہمارے امیر المومین کو اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کو وہ بات بتا دی جو ہمیں نہیں معلوم اس کو اس کے اندر کا پتا چل گیا اور اس کی طرف سے حکم آیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کماد ہو گیا تو اسلام کے ساتھ تھٹھا رمض ہے یہ ایک ازا نمونہ ہے ورنہ تو انہیں نے مچڑی مچائی نہ تو اسلام کا تھٹھا بڑھ کیا کہ عبد الملک تو تھا اس کا چچا کا لڑکا عمر بن سعید عشت ظالم اب وہ بھی حکومت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کہ میں بھی اسی خاندان چاچے تائے کی اولاد جیسے جہداد بانتے ہیں مجھے خلاف نہ کوئی صحابی نہ ولی نہ کوئی امام وہ بیچارے سارے مغلوب تماشا دیکھتے ہیں تخصیر روز بگلتا رہتا بلکہ اس نے چڑھائی کر اب عبد الملک نے دیکھا کہ مسئیبت میں پھنس گیا اس نے اس کو کہا کہ تو میرے تچا کا لڑکا یار محال میں آجا میں خدا زامن دیتا ہوں کوئی تجھے کچھ نہیں امان دے دی آگیا اور جب وہ محال میں داخل ہوا تو پیرے دار بٹھائی ہوئے زوکے سے وہ نے عمر بن سید اشد کو کریفتار کر رہی اور بعد میں بری طرح قتل دیا وہ ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچا مگر اس سے خلیفہ کا اندازہ کریں کہ عبد الملک وابا کرتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ دیتا ہوں پھر جاتا اور اسی لئے ایک بددو آیا پھر یہ قیامت اسلام پر جو حسین رضیوں کے سامنے آ رہی تھی آپ تو نماز روزے کو رہتے ہیں کہ نماز روزے کوئی زید نے کیا کیا تھا سلطنت اسلامیہ جبر میں بدل گئی جس کو حضور نے کہا سب سے پہلے میری سنت کو بنو مئیہ کا ایک آدمی بدلے گا اب وہ دونڈو کون ہے اگر میرے معاویہ نہیں ہیں تو بتاؤ کون ہے جس نے سنت بدلی وہ علامہ البانی صاف لکھتے ہیں کہ میرے معاویہ ہیں جنہوں نے اس کو بجائے شورا کے براست بنا دی پھر کوئی اچھا بیٹا آیا کوئی بدماشہ آگیا جب خاندان میں بن گئی کوئی ٹھیکا ہے کہ ضرور نیکی پیدا ہوں گے تماشہ بن گئی تو عمر بن سعید اشترک جب مارا گیا دھوکے سے ایک بدوی ملنے آیا میں کہتا ہے اس بدوی پر ہزار ہوں رہے ہیں تین موردنیوں سے زیادہ جب وہ آیا تو عبد المرک نے اس سے پوچھا بدوی سے کہ عبد المرک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اپنے بارے میں پوچھا اس نے کہا عبد المرک تو مدد سے ہی مر چکا اس نے کہا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں میں کیسے مر چکا اس نے کہا نہیں عبد المرک اس نے نہیں مر گیا تھا جیسے کہ اس نے عمر بن سعید قمان دے کر اس کی خلاف رضی کی جنہ اپنی قسم کے خلاف اس کو قتل کر آیا اس نے مر گیا اب تو ناش ہے بیٹھا ہو بیٹھا رہا تو زندہ نہیں ہے انسانی راہ جب زبان چلی نہیں رہے وہ کتنی بڑی بات ایسے لوگ بھی نکل پہ رہے تاریخ کوئی بانج نہیں امیر معاویہ رضی کے دربار میں عورت نہیں جاتی رہی اور دلیری سے حضرت علی کے فضائل دان کرتی اور اس کی مرحمت کرتی ڈڑی نہیں خیر یہ عرق موضوع ہے آہستہ آہستہ امت یہاں تک پہنچی ہے جہاں بہت پہنچ گئے ہیں کہ حق کہنے والا نیرہ زبانیں گنگ ہو گئی ہیں سارے اس میں یہ آپ سے سمجھنا کارام تھے یار اپنا وقت دوزاروں کیوں حکومت کو مخالف کرنا یہ وہ لانت ہے جو امیر معاویہ رضی سے شروع ہوئی یزید نے اس کو مضبوط کیا اور باب سنایا بس اس کا حوالہ دے کر ختم کروں گا بعد رنبی سعی بخاری میں نکال لے ناشرہ کہ لوگ جاتے تھے صحابہ کی اولاد اور تابعین چھوٹے موٹے نہیں یزید کے سامنے جاتے تھے اور بعد میں آخر ابن عمر سے انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتا ظلم کے فیصلے کرتا مگر ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس کے موں پر تو ابن عمر رضی نے فرمایا یہی وہ منافقت ہے جس کو حضور نے اپنے دور میں کار دو زبانے منافقت مگر منافقت پیدا کر دی تدوار کے زور سے پیدا کر دی اور ماں بچارے کیا کرتے اب ہمیں بڑا جاتا کوئی افسر بیٹھا ہوتا ہم مولوی اور علماء بھی بس دوسری زبان اس سے مال کرتے جان چڑھاتے یہ منافقت اور عمد کو بغیرت بنانا اس کے آغاد یزید کے دور سے با اور صحیح حدیثوں میں اس کے تذکرے ہیں اس لیے جنب غیرت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بجائے زندہ رہنے کے مرنا بتر ہے اور میری بات کا انجام اس پر ہے کہ حسین رضی اللہ کا جو عالم دہ رہتا تھا جو جھنڈا آپ کے پاس تھا جو اس پر لکھا ہوا تھا میرے بھائی اور بھراہو بینوں وہی بس امام کامیشنر وہی دین کا نچوڑ ہے وَإِن قَانَتِ الْأَبْنَانَ دِلْمَوَتِ اُنشَدْ وَإِن قَانَتِ الْأَبْنَانَ دِلْمَوَتِ اُنشَدْ اس لیے حسین کو سمنا تو اس جنڈے کو دیکھو اور اگر تم بزدر ہو چوئے ہو اور بلوں میں گسے ہوئے ہو تو اللہ کے لیے حسین کو نیچے گرانے کی توش نہ کرو کہ وہ بے وکوف تھا وہ کہنے میں آگیا نہیں وہ دانا تھا وہ کوفہ میں رہا تھا وہ ایک ایک آدمی کو جانتا تھا کہ یہ کیسے آدمی ہیں وہ اس کے باپ کے صحابی تھے ان کی بارے میں اس کو کوئی شبہ نہیں تھا اور نہ انہوں نے کسی نے دھوکہ کیا یہ تاریخی کتابیں جو کورسز میں لگائیں ان کو آگ لگا دو جو کوفہ واروں کو بزنام کرتے ہیں وہ خالص اور مخلص تھے اور انہوں نے بعد میں بدلہ لینے کے لیے اپنی دانیں دیں تم بکواس کرتے ہو تمہارے گورنر نے اور تمہاری فوج نے آ کر ان کو بیباس کر دیا بعضوں کے ہاتھ پاؤں کر دیا بعضوں کو رٹکا دیا جب لوگوں نے دیکھا کہ بیدلہ ابن زیاد خبیص نے آتے ہی حضرت مسلم ابن عقیر کو دھوکے سے پکڑا مکان میں تھے وہاں بھی قسم دی وہاں قسم دی گئی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں آپ چلیں کچھ نہیں کہا جائے مگر سامنے لیا گیا دوسرے امان دینے والے سے کہا کون ہو تو امان دینے والے اور بری طرح پھر آپ کو شہید کیا اور آپ کا ساتھی جو تھا اس کو بھی دونوں کو چھت پر لے گا ذکر کرتے سے دونوں کی گردنیں ماریں گئیں لاشیں جسم پر زمین پر گئیں اور ان لاشوں کو پھر لسے ڈال کر بازاروں میں گسیتا گیا اور ساروں کے جو تھے امان حسین کے آنے سے پہلے یزید کو روانہ کر لیئے اور ظالموں یہاں تمہارا کوئی عالم مارا گیا تم نے کوئی نہیں دیکھا کہ زیاء الحق نے کوئی حکم داری کیا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نواز شریف نے کوئی حکم داری مگر تم آج تکر ہوتے ہیں سارا پتا کہ اس کے باپ کے زمانے سے یادے ہوئے ہیں کہ نہیں اس کی بیعت کریں گے بے وکوف تھا تختور بیٹھا ہو جانتا تھا کہ ابن زبیر اور امان حسین نے میرے باپ کو جواب دے گیا تھا کہ نہیں مانیں گے اس لیے کوئی چھپی بات تھی ان کا ایک ایک دن کا پروگرام دو تھا وہاں جاتا تھا فرگ رہانی بن عروا کر مسلم ملک کہا کہ آئندہ ظلم نہ کرنا اس لیے خدا کے لیے اس واقعہ کو جس سے مومنوں میں حریت اور غیرت پیدا اس کو ختم نہ کرو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ سب گواہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پتا نہیں زندگی ہے میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے براد کا اعلان کرتا ہوں میں ان کو اپنے حاکم نہیں مانتا ان کو میں جو شریعت کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کرتا ہوں میرے یہ حکمران نہیں ہیں میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کسی دنے سمین پر تیرا اور تیرے رسول کا دھنڈا لے رہا نہ تھے تیرا نظام داری ہونا تھے وہ ایک تپا پر زمین پھر دوزاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا وہ میرا امام ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا یہ حکمران ہیں متغلب ہیں مثلت ہیں زبردستی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بے باس اور مجبور ہیں مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ جی آکے ریکال کر لو کہ میں ان کو حقیقی امانوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا اگر میرے دل میں بھی آئے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران تھا اللہ کی کروڑ لانت امت یہ نہیں ہمارے حکمران ہمارا حکمران ہوئی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سنت کے مطابق عمل کرے گا اور یہ امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خات لکھا تم کہتے پتہ ہی نہیں چلتا امام حسین کا کیا مکتہ یہ یوسف لکھتا ہے پتہ تو تب چلے جو آپ آپ کے خطبے اور آپ کے خات پڑھیں جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چلنا امام نے اپنے خطبے میں لکھا کہ لوگوں ایک یوسف لی بات ہے میں اپنے نانا کی گدی چاہتا ہوں نہ تخت کی ضرورت ہے امام مسلمانوں کا سربراہ سرب ہو سکتا جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے اور اس کی اپنی زندگیری خدا رسول کی مرضی کے مطابق مل امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں اور جنگرہ تو یہ تھا نہ شراب کا تھا نہ ذرا وہ دیر راہ شراب پیتا یہ اتنی کوئی پرائی نہیں لوگوں میں عیب بھی ہوتے ہیں بدماشی یہ تھی کہ مسلمان دیکھتے رہ گئے اور تلوار کے زور سے ایک شخص کو بٹھا دیا گیا اور جس غریب نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسد نبی میں پڑھوں گا سعی بخاری سے کہ انجام کیا ہوا امیر محبیہ کے گھر میں کہا پکھنو اس کو اور وہ حضرت عبدالعمن بن عبی اس کا نام ہی نہیں ہے عبدالعمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ باب کر اپنی بین عمل ممینا عشاء کے گھر میں گز گئے پھر بچے اور پھر بھی اس ملون نے وہاں کہا کہ یہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں سورہ آقاب اتری ہے اللہ نے لانت کی ہے اس پر تو اممہ بولی پھر اس نے کہا بکواس کرتا چھو جو کہتا چھو ہمارے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے صرف وہ عیت نے اتری ہیں جن میں میری بریت کا اعلان ہے اور کوئی عیت نہیں اتری تیرے باپ پر اللہ کے رسول نے لانت کی تھی جبکہ اس کی پشت میں تھا اس لیے اس لانت کا اثر تجمہ بھی ہے یہ اممہ کے خطبے عبدالعمن بن عبدالعمن ابو بکر کے خطبے کس رہ مرمان کے سامنے اس نے کہا کہ یہ کون سی حکومت جو تم قائم کر رہے ہو ہرکلیہ وکیسریہ یہ کافر بادشاہ ہمالا رواد ہے جو مدینا چاہے بیچارے کو وہاں گریفتار کرنے کا حکم دی اور پھر وہ مدینہ شریف نہیں رہ سکا مکہ باگیا غریب ہے حسین تو بھگتا رہا رضی اللہ عنہ یہ عبدالعمن بن عبدالعمن مکہ چلا گیا اور مکہ نہیں رہنا نصیب ہوا پہاڑوں میں چھپ گیا امیر محبیہ کے دور میں خبشی دس میل دور مکہ اور وہیں سو گیا اور اچانک مر گیا تو حضرت ایشہ رضیوں کو حاکم لکھتے ہیں دیر تک یہ شبارہ کہ یہ مرا نہیں ہے اس طرح لوگ مرتے نہیں یہ مرا گیا ان لوگوں نے اس کو زبردستی مرا گیا ورن عبدالعمن کی موت کا کوئی سوال تھا کہ وہ پہاڑوں میں سویار مر گیا وہاں سے ان کی لاش پھر مکہ لائی گئی وہاں دفن کیا گیا حضرت ایشہ عمرہ پر گئی تو وہاں قبر پر گئی وہاں شہر بھی پڑے سب کچھ موجود یعنی ظلم کی انتہا کہ مسجد نبی کا احترام اما ایسا کی سامنے جھوٹ بورا گورنر کہ تمہارے بارے خاندان کے بارے میں آئیں انہوں نے پھر صاحب سنا دیا کہ تیرے بات پر حضور نے لانت کی حکم پر اور تو اس وقت اس کی پشت پر تھا وہی لانت کم میں چلی آ رہی اور حضور کی یہ حدیثیں یہ ملاک کہتے ہیں دیوبندیر این حدیثی یہ غلط ہے میں صحیح حدیثوں سے ثابت کروں گا اور سلسلات اللہ حدیثی سے ہمیں ساری اکٹھی کر رہی ہیں سمجھوں کے ساتھ کہ واقعی حضور نے مروان اور اس کے بیٹوں پر لانت کی اب کہتے ہیں نہیں ساری حضور اب ساری حضور بات نہیں بیٹے بیٹے جو تھا عبدالمرک رب سارے برے پوتاگر نیک نکلا عمر بن عبدالعزی بھراک بات اب حضیثوں کی طرف اللہ کے لیے آئیں یہ کہانی ہیں جو چھاپتے ہیں رسالے چھوڑ دیں کہ ہر مرلہ اور مولوی کھڑا ہو جاتا نہیں حسین کو کوفیوں نے بلایا چلا گیا پھر منہ سماجد کرتا رہا جان چھڑھتا رہا لانت ہے جھوٹ بولنے والا پر نہیں جو اٹھا تھا وہ ایک ہی بات عظم اوجوں کو ساراں اس دوار حسین جب اٹھ کھڑا ہوا تھا سوہ سمجھ کر بیٹ سال امیرے معاویہ کے دیکھ کر اور اس وقت ہی اپنے ساتھیوں کو بتا جیا تھا کہ میرا ایک ایک ڈینجز کی حکومت میں گزر رہا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں خدا کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا جہاد تو اب بھی فرض ہو چکا مگر میرے بھائی نے چونکہ وعدہ کر لیا تو میں نباؤں گا اگر بعد میں انہوں نے بدماشی کی تو اٹھ کھڑا ہو پہلے سے تھی یار تھے اس لیے جب وہ اٹھے ہیں نا آپ حمالیہ کی نسال دیتے ہیں پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا پہاڑ ہل سکتے ہیں وہ نہیں ہل سکتے ہلنا ہوتا ہے تو گھر سے کیوں چلتا پتہ نہیں تھا بچے اور عورت نے ان کے ساتھ کیا ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا نہیں پائے دار و تندس حیر و کارگار ہمیشہ سے قائم اردان اور ایک بار جو درمیان میں رہ گی صرف آخر میں بیان کر دوں کہ اللہ نے دنیا میں امام حسین اور حسن کا نام پشیدہ رکھ یہ میں مدینہ شریف چلایا موجمائی خسوہر البیتن آل البیتن نبی حوالوں کے ساتھ صلی اللہ کے بندے نے سعودی آرم نے لکھی ہے بہت انداباد تشنوں کے حوالے سے میں نے امام دعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے پڑھا تھا مگر میں اس کو نہیں پیش کر میں نے اس کو پڑھا کہ سارے نام دنیا میں رکھے جاتے رہے مگر حسن اور حسین نہیں رکھا لیا اللہ نے بچا کر رکھا اس کو کہ یہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نوازوں کا نام اور یہ بات کوئی معمولی نہیں ساری دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہے یحیاء نام کا کوئی نہیں آیا جب فرشتوں نے بشارت دی ذکریہ علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا سکت وَلَمْ نَجَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ سُنِیَ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا یعنی یا یا کوئی فضیرت اللہ نے دی کہ یحیاء اسی کو ہم نے نام دیا اور کسی فرین یہی بات اللہ کی قسم دنیا میں یہ پڑھیں حوالہ دردکال المفضل حجاب اللہ حضین اسمین آنیا آئین سمع بیعتہ سمع بین علی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اے علیہ السلام مفضل کہتے ہیں ات تصیب تحریف سبل آشا چھے جلد گیاراندہ حوالہ دیا کہ یہ دو نام اللہ نے مخلوق کو رکھ ان کے ذن میں نہیں آنے دیئے کہ وہ اپنے بچوں کے نام رکھیں حتیٰ کہ یہ نام اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے رکھے اپنے بچے حضور ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن اور فیر میرے بیٹے ہیں یہ نہیں مانتے جو جی چاہے کہتے ہیں یہ جس کے بیٹوں کو ماننا چاہتے ہیں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کی تحریفیں کریں میں جو رسول اللہ کے نام آپ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کے نباسوں کی بات کروں میں ان کے دشمنوں کی کیوں بات کروں ان کے دشمنوں کا ممبر کوئی ہے تو وہاں چلے جائیں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر حسین کی توہین نہ کریں حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھا علیہ السلام لکھا اب یہ سارے چیز خوٹنے ہو حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھائی بخاری شریف سے نکال دو وہاں فاطمہ علیہ السلام لکھا مطمئن حسین علیہ السلام سے آئے میرے پاس چھوٹے سے بچے ابراہیم کے لیے علیہ السلام لکھا جو فاط ہو گیا تھا رسول اللہ کی بچی امیں کرسوم کے لیے علیہ السلام لکھا تم کونسا دین لیے پھرتے ہو امام بخاری سے زیادہ دارا نعر و راتار شوقانی کی پڑھو صبح علیہ السلام پڑھو علیہ السلام علیہ السلام حسن علیہ السلام کیوں سے علموں تم ناراض ہوتے ہو یہ رسول اللہ کے خاندان کی عزت اما حسین و حسین الموجود فی انصاب تیف فلغ البسکون سین وہ کہتے ہیں بنو تے تو حاتمتائی کا قبیلہ وہاں مل جاتے ہیں حسن حسین حوالہ دیا لغت نبیسنے کہ وہ حسن ہے حسن پر جزم ہے حسن یہ حسن ہے پر بھی زبر حسن پر یہ حسن ہے رسول اللہ کا بچہ وہ حسن حسن پر جزم اور دوسرا نام جو وہاں پائے جاتا حسین زیر ہے نیچے یار آگے یہ ہے یہاں ہے حسین اس لیے حسن حسن حے پر زبر سین پر زبر اور حسین یہ نہیں کسی کے نام رکھے یہ اللہ کے رسول کے بچوں کے رکھے گئے اور جب ہم صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں کیا کروں وقتی نہیں ملتا اللہ کا رسول جب اپنے بچوں کو دم کرتا تھا حسن اور حسن کیا کہتا تھا اس وقت کن کی مثال دیتا تھا فرماتا تھا اللہ کا رسول علیہ السلام کہ یہی وہ دم ہے جو میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاد پر کرتا تھا کن کا حوالہ دیتا تھا حسن اور حسین کو کن کے ساتھ ملاتا تھا کہ جیسے میرا باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاد کو دم کرتا تھا میں اسی لفظ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بچے حسن اور حسین کو دم کرتا تھا اس لیے میرے بارے میں کہتا ہوں کہ مولا کو روک دوں گا یہ کروں گا روتا رہا میرے جسم میں جب پھر جانا ہے میں اللہ کے رسول کی اولاد کا دشمن نہیں ہو سکتا میرے جسم میں یہ سما گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی سازی ہے کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بات ہے کہ میں رسول اللہ کی عطرت کا اور رسول کی اولاد کا خادم ہوں ان کے پاؤں کا گرد راپ نے آپ کو سمجھتا ہوں اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں میں نے اس پر ہزاروں دفتر پڑھیں تفسیر کی کتابوں علماء نے بیس کی ہے حدیث کی کتابوں بیسیں ہوئی ہیں فقہ میں آئی ہے جس لئے ان دفاتر کو تم دریا برد کرنا چاہتے ہیں اور ممر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بوٹ پر رسالے لے کر چاہتے ہو کہ اس آسمان جیسی روشن باٹ درمیان امتان کہوان جناب ہم تیو حرف قدو ہوگا اللہ در کتاب کہتا حسین کو سمجھنا ہے تو جیسے قرآن مجید سورہ اخلاص ہے نا سب سے عالی اس طرح امت میں اس وقت ان سے بہتر کوئی نہیں تھا وہ کہے وہاں جناب آسمان کا بلند ستارہ تھا تم پاؤں کے نیچے دان روانا چاہتے ہیں جاؤ رونتے رو تمہارا عشر اللہ تعالی یدید اور شمر اور ابن زیاد کے ساتھ کرے اور اللہ تعالی کیامت کے لئے مجھے اپنے رسول اور اس کی اولاد کے قدموں میں دخوا دے دے میں ان کا ایک قدمہ غلام اور کتہ بننے ہو میرے لئے بھائی یہی سعادت ہے آپ جو پسند کرنا تحت کریں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وآلہی واصحابید میں الحمدللہ وسلام اللہ عبادہ اللذین اصطفاء اعلان خلافت راشدہ منکمری بازار کانفرنس باروں فروری بروز اتوار بعض نماز شاہ خلافت راشدہ کانفرنس منقض ہو رہی ہے جس میں دید علامہ اکرام تشریف لارہ ہیں شرکت کی پرزور اپیر ہے منکمری بازار فیصلہ بعد بارہ فروری بروز اتوار بعض نماز شاہ تحریک اسلامی کے اتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ تیرہ دو پانچ وقت نو بجے شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں ماہ فروری قائفظ مسجد کے گیٹ پر حاصل کر رہے ہیں قائف اللہ صاحب سے رسالہ لے موجودہ اسلامی میں انہوں کے نام کب اور کس نے رکھے تھے اسلامی میں انہوں کے ترتیب یعنی پہلا اسلامی میں مرحب الرحمن الرحمن کے صدار میں کس نے تجیب برائے میرے میں انہوں کے جواب دے کر مشکور لمبا ہو جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ ستارہ حجری میں سترہ حجری حضرت عمر رضی اللہ نے اس بارے مشورہ کیا کہ یہ خط جو آتے ہیں اور حساب کتاب صوبوں سے آتا ہے اس میں لکھا شابان میں یہ کرو رمضان میں کرو مر کوئی پتا نہیں چلتا کہ پیشل رمضان کی بات آگے گی اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا کوئی حسان مقر کرے تو اس وقت پھر حضرت حریر رضی اللہ اور دوسرے حسابہ کے مشورہ سے یہ حسان حجری مقر ہوا سترہ حجری تھی حضرت حمیر المہممہ رضی اللہ کے زمانہ تھا اور پھر سب نے یہی تجیز کیا کہ محرم کا مہینہ جو اس کو اپنا کے لیے چننا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا کہ بارہ مہینے سال کے جن میں سے چار مہینے عربہ تن حرم عضب کے مہینے چار حرام کی اللہ نے تین اکٹھے ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور یہ محرم یہ حج کے لیے عربوں نے کے دلوں میں ڈال دی کہ یہ تین مہینے تلوارے میں آن میں کر لیے ڈاکوں کے قبیلے بھی کیل ٹھوک جاتے تھے اپنی تلواروں پر کیا دو مہینے آنے جانے میں لگتے محرم تک پھر اپنے گروہ میں پہنے یہ تین جو مہینے تھے یہ حرام اکٹھے ہیں اور ایک رجب ہے جو عمرے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ بعد میں عمرے کے لیے آتے تھے پھر لوگ جب سفر کے نسان مٹ جاتے تو چار مہینے تو یہ حرام مہینہ حرام کہتے ہیں عدب والا حرام وہ نہیں کہ نجات عدب والا مہینہ تو حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں یہ ہوا فتاوہ آن لائن کی ویڈیو کے سیڈی جبھی تک ریکارڈ ہو رہی حکیم عمدد سلام سے مل سکتی فتاوہ آن لائن پر میں جو جواب دیتا تبرک پیش خدمت میں مہینہ کلمہ تیبہ یا حیو یا قیم آیت کریمہ یہ مولانا فکراللہ صاحب کے بچے نے ساری تیار کی گھروں میں سجانے کیلئے بہت اچھی چیز ہیں ان سے لے لیں ببرکت کلمہ اپنے گھروں میں ہونے تھی ہم نے دو ماہ پہلے اعلان کیا تھا مولانا کے ساتھ عمرہ کرنے کا یہ اعلان دوبارہ سن دیں دور آیا جا رہا ہے بیس کے قریب لوگوں نے نام لکھا دی یہ تا وقت قریب آرہ لکھا دے نام انشاءاللہ ہم نے دو ماہ پہلے اعلان کیا تھا مولانا صاحب کے ساتھ عمرہ کرنے کا تقریبا بیس آدمی نے نام دکھوا تھے پندرہ مارج تک اپنے پاسپورٹر پچیس ہزار روپے اڈوانس جمع کراتے ہیں جو لوگ مولانا کے ساتھ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں شکریہ یہ اعلان آپ لوگوں تک دوبارہ پھچا دیا اس لئے پندرہ مارج تک اپنے پاسپورٹر پیسے جو ہیں وضاحت سب تک پچھا دیں تاکہ یہ کافلہ بند ہے اور ہم ویسے ہی جیسے میرے آقا مولا ساری عمر کی کمائی لے کر پھر حجت وضاہ میں گئے اور سارے عرب میں اعلان کر ایک ہی حج آپ نے کیا نا اور وفاد سے چند مہینے پہلے کہ میں اللہ کے گھر میں حاضری دے رہا ہوں یہ گلدستہ ہے میرے ہاتھ میں جو لاکھوں بندے میں نے تیار کی پھر کیسے بنا صحابی کہتا ہماری نظر آپ کی اونٹنی کے آگے پیچھے نائیں بائیں جدر جاتی تھی سار ہی سار نظر آتے تھی اور اللہ کی طرف سے بھی حکم آیا کہ ان کو ذرا کہیں کہ لبین کونچا کہیں مجھے مزا آتا تو وہ کافرہ کیسا تھا اور جب حضور نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ شاید میری آخری ملاقات اور پھر تم مجھے نہ دیکھ سکو اس لیے سارا عرب آگیا اور حدیث پاک میں آتا عورت نے آرہی بچے آرہ میدان عرف میں میں آپ کی اونٹی گرد اور سارے ایک دوسرے کہتے حالا محمد یہ اللہ کا رسول ہے بھئی سیر ہو کر دیکھ لو حضور نے اعلان کر دیا کہ پھر ملاقات نہیں ہوگی اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کا آخری سفر ہو تو اگر لوگ پر جانا چاہتے ہیں تو اللہ توفیق دے تو ساتھ چلیں انشاءاللہ میرے اور آپ کے لئے یہ سفر اللہ ببرکت کرے اللہ صلح سیدنا و مولانا محمد و بارک اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والنبات ان اللہ یامر بالعدل والإحسان و ایتائے دلقرب و ینان الفحشاء والمنکر والبغی یائزو کم لاللہ تذکرون محمد و آلہ و اصحاب ادنین اللہ منصر الاسلام والمسلمین و افضل الکفر و المشرك ربنا فرغ لائنا صبر و ثبت اقدامنا و انصر نار القوم القاتری ربنا لا تجلنا فتنة القوم الظالم و نجینا برحمت کام القوم القاتری اللہ احسن اقبتنا فلومور کلے و جرنا من خضی دی